بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوئی جو توشہ خانہ کا معاملہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے ایسی مزیدار لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے کو یہ اس طرح سے تیار ہیں اور اب جب سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے بلکہ سب کچھ ظاہر نہیں ہو یاد رکھئے کہ سب کچھ ظاہر نہیں ہوا کیونکہ توشہ خانہ کا معاملہ کیا ہے یہ چیزیں ملٹری سیکرٹری کی جانب سے جمع کروائی جاتی ہیں توشہ خانہ میں وہاں ہینڈ ریٹن ریجسٹر ہوتا ہے ہر چیز پر ایک آئٹم نمبر لگتا ہے ہر چیز کا سیریل نمبر لکھا جاتا ہے جو اس برینڈ کا اپنا سیریل نمبر ہوتا ہے تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں اور یہ ایک ریجسٹر میں ہوتی ہیں اس ریجسٹر کی انٹری ہوتی ہے اور وہ انٹری بھی باقاعدہ طور پر پراپر طریقے سکھی جاتی ہے کہ یہاں جو لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس لسٹ میں تو چیزیں ٹائپ کی ہوئی ہیں اس چیز میں سے تو کافی کچھ غائب ہے یعنی کہاں سے طوف آیا ہے چلیئے یہ نہیں بتا رہے اگر آپ تو بھی اس لسٹ میں کافی کچھ مسنگ ہے اس کی تفصیلات کہاں پر ہیں یہ تمام چیزیں سامنے آئیں اور جب سامنے آگئی ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھئے کہ کیا ہو رہا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے آپ کو مزہ آئے گا آپ نے دیکھا اچھا نیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس وائرل ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص زمین پر پڑا ہوا کسی شخص کا والٹ اٹھاتا ہے اور اٹھا کے جیسے ہی چوری کر کے یوں دیکھتا ہے تو سی سی دی وی کیمرے پر نظر پڑتی ہے سی سی دی وی کیمرے پر نظر پڑتی ہے تو واپس زمین پر ڈالتا ہے اور جس شخص کا والٹ اٹھا لیا گیا ہے جس شخص کا موبائل فون چوری کر لیا گیا ہے اس کو بتاتا ہے بھائی صاحب یہ آپ کا ہے اور یہ آپ لے لیجئے اور وہ شخص بڑی محبت کے ساتھ اس اچھے آدمی کا شکریہ دا کرتا ہے جس نے چیز رکھی نہیں واپس کر دی حالانکہ سی سی دی وی کیمرے میں جب چوری پکڑی گئی تب واپس کی ہے بلکل ایسا ہی کام کیا ایسر اقبال صاحب نے ایسر اقبال صاحب کے اس کارنامے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں لیکن پہلے اندرونی لڑائی دیکھیے اور اعترافی صورتحال دیکھیے آپ کو مزا آئے گا تلت حسن صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تلت صاحب کیسے اقام کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے سوائے عمران خان کے ان کے نشانے پر کوئی نہیں ہوتا یا پھر جو مسلم لیگ نون کے اندرونی لڑائی ہے اس میں تلت صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں تو وہ ہمیں وہاں پر روشنی ڈال کے دکھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تلت صاحب نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے تو شاہ خانہ لسٹ ٹی ٹی گروپ اب ٹی ٹی گروپ کہا جاتا ہے ٹیلی گرافک ٹرانسفر والا گروپ شہباز شریف صاحب کو کیونکہ جو لاہور میں انار کلی مسلم ٹاؤن برانچ ایم سی بی کی ٹیلی گرافک ٹرانسفر کے پیسے یہاں سے جاتے تھے کیش بوائز بھیجتے تھے وہاں سے آتے تھے سیم اماؤنٹ جاتی تھی تمام تر تفصیلات موجود ہیں شہید ارشد شریف دھیروں مواد اس کا دے چکے ہیں تو ٹی ٹی گروپ یہ لوگ مشہور ہیں ورسز ٹی کے گروپ توشہ خانہ گروپ اب تلت صاحب آگے لکھتے ہیں عمران کے نام پر نواز کو بھی اڑا کر رکھ دینا ایک ماسٹر سٹروک ہے یعنی نواز کی بھی اسی کی تیسی کر دی گئی ہے آگے تلت صاحب کہتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے تو تلت صاحب اور مسلمی قنون کے سوشل میڈیا پر ورکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتوروں کے بلکہ اسٹابلشمنٹ کے کہنے پر شہباز شریف صاحب نے یہ کام کر دیا ہے اب یہ بنیادی دور پر یہ بھول رہے ہیں کہ یہ کام عدالت میں گریبان پکڑ کے کروایا ہے وگرنا یہ لوگ کر نہیں رہے تھے مسلسل ابوزر سلمان نیازی صاحب کی درخواست پینڈنگ میں تھی عرشد شریف کی ڈیمانڈ پینڈنگ میں تھی یہ تمام چیزیں سامنے نہیں آ رہی تھی اور عرشد شریف نے صرف ان سیاستدانوں سے توشہ خانہ کے اس معاملے پر جواب نہیں مانگا تھا عرشد شریف نے اس ملک کے طاقتور ترین اداروں کی شخصیات سے بھی جواب مانگا تھا کہ آپ کے پاس جو تحفے آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اس ملک کے لوگوں کو جواب دیجئے تو اب یہ جو تلت صاحب بتا رہے ہیں یہ شہباز شریف نے لسٹ پبلک کر دی ہے یہ نواز شریف کو اچھا پینٹ کرنے کی کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے نواز شریف کا کچھا چٹھا کھل گیا ہے تو شہباز شریف کی یہاں پر برائیاں کی جا رہی ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں شاہد خاقہ ناباسی صاحب بھالا معاملہ شاہد خاقہ ناباسی صاحب شازیف خانزہ کے شو میں آ کر اب کیا بتا رہے ہیں اب کیا بتا رہے ہیں حالے وہ دو روز پہلے ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے جی میں نے دو گھڑیاں اپنے بیٹوں کو دے دی دو گھڑیاں اپنے بیٹوں کو دے دی وہاں سے گھڑیاں آ دی ہیں باقی چیزیں کچھ نہیں لیا اب جب لسٹ آئی تو شاہد خاقہ ناباسی صاحب سب لے گئے تمام چیزیں لے گئے پیسے دے کر لے گئے تو شاہد خانہ کے قواعد کے مطابق یہ لوگ تمام کے تمام عمران خان کو پہلے برا کہتے تھے اب جب ان کا کچھا چٹھا کھل گیا تو اب شاہد خاقہ ناباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو توفہ آتا ہے وہ اس شخص کے نام پر آتا ہے یعنی شاہد خاقہ ناباسی کو توفہ ملے گا عمران خان کو توفہ ملے گا نواز شریف کو توفہ ملے گا یہ ریاست پاکستان کا وزارت عظمہ کے منصب کا توفہ نہیں ہوتا اس شخصیت کا توفہ ہوتا ہے پہلے ان کا موقف یکسر مختلف تھا پھر شاہد خاقہ ناباسی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیچنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اب چونکہ اپنا کچھا چٹھا کھل گیا تو اب بیچنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بھی شاہد خاقہ ناباسی صاحب کا کہنا ہے اور اباسی صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی چیز لی جا سکتے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ویلیو آسس کتنے کی کی گئی تو آپ کے معاملے میں ہم یہ کیوں نہ مانیں جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیس میں ویلیو کم رکھی گئی سب سے مہنگی گھڑی تو عمران خان کی نکلی ہے اگر عمران خان کے کیس میں وہ گھڑی سب سے مہنگی ایکچولی ہے تو آپ میں سے کسی کو بھی دنیا نے اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ کو اتنی مہنگی گھڑی دی جاتی یا پھر اتنی مہنگی گھڑی اصل قیمت ظاہر کرنا صرف عمران خان کی حمد تھی آپ لوگوں میں سے کسی کی حمد بھی نہیں تھی شاید ققا نباسی صاحب یہ بھی مان رہے ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو بیچ دیا وہ غلط کیا اور بیچا بھی کیسے وہ کہہ رہے ہیں بیچا ایسے عمران خان نے کہ پہلے بیچ دیا پیسے لے لیے بعد میں توفہ دیا اور پھر وہ پیسے جمع کروا دیے یہ شاید ققا نباسی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت دینا ہوگا یہ اس وقت کیسے تو تمام چیزیں یہ لوگ مان چکے کیونکہ ان لوگوں کی تمام چیزیں کھل کر سامنا گئی ہیں گھڑیاں ان لوگوں نے زیادہ لی ہیں خاجہ آسف صاحب کو آٹھ کے قریب گھڑیاں لے گئے ہیں شاید ققا نباسی صاحب گھڑیاں ہی گھڑیاں لے گئے ہیں پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب گھڑیاں لے گئے ہیں نواز شریف صاحب کو سات آٹھ گھڑیاں لے گئے ہیں بیگم کلسوم نواز شریف صاحبہ مرہومہ گھڑیاں زیورات سب ملاکے کوئی پندرہ کے قریب چیزیں وہ لے گئی ہیں وہ یقیناً اب مریم نواز شریف صاحبہ کے استعمال میں ہوں گی تو یہ تمام کا تمام کام ان لوگوں نے کر رکھا ہے اور اب یہ عدالت کو کیا بتایا گیا ہے یہ ٹائپ ٹھلسٹ ہے توشہ خانہ کا تمام مال آتا ہے ملیٹری سیکڈرگری طرف سے توشہ خانہ جاتا ہے ایک ریجسٹر میں ہوتا ہے ہر چیز کا جو برینڈ ہے اس کا اپنا سیریل نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے اور عدالت نے کہا ہے یہ نوے سے دو ہزار ایک تک کا ریکارڈ بھی ہمیں پورا کر کے دیجئے جب ان لوگوں کی دو باریوں کا کچھا چھتھا اور کھلے گا تو یہ تو جو الیکشن سے پہلے صرف عمران خان کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بری طرح سے گندے ہو گئیں اور یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ بار بار پائن اپل میرا صرف انناس میرا نکلا یہ مریم نواز شریف صاحبہ بتائیں نا کہ بی ایم ڈیو گاڑی کہاں گئی وہ بی ایم ڈیو گاڑی جو ان کے ویلت سٹیٹمنٹ میں ظاہر ہوئی وہ بی ایم ڈیو گاڑی بعد میں سفدر کی ملکیت نکلی وہ بی ایم ڈیو گاڑی کہاں ہے تو ان لوگوں نے ریکارڈ چھپایا بھی ہے یہ بھی سامنے آنا چاہیے نون لی کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا اب توشا خانہ اس طرح سے غلط نہیں یہ جس طرح پہلے غلط تھا کیونکہ اب ان کی تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں احسن اقبال صاحب نے کیا کیا احسن اقبال صاحب نے جو گھڑی لی وہ گھڑی لینے کے بعد احسن اقبال صاحب نے اپنے لیے اپنی اہلیہ کے لیے کاپٹ لینے کے بعد اس وقت ادا کر دی 20% قیمت کل احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے باقی قیمت بھی جمع کرا دی ہے جسے کسی شخص کا آپ نے زمین پہ پڑھوا مال اٹھایا سی سی دی وی کیمرے پہ نظر پڑھی دیکھا دیکھ لیا سی سی دی وی کیمرے نے تو اچھا بن کے اس شخص کو واپس کر دیا بھائی صاحب آپ کی چیز ہے اس شخص نے بھی گلے لگا کر شکریہ دا کیا کہ کتنا نیک آدمی ہے یہ لے کے جا سکتا تھا لیکن مجھے واپس کر رہا ہے حالانکہ سی سی دی وی کیمرے نے دیکھ لیا تھا تو عدالت کے سی سی دی وی کیمرے نے ان لوگوں کی چوری پر ان لوگوں سے کہا کہ اب بتاؤ کیا کیا تم لوگوں نے تو آپ یہ کہنے جی میں پوری قیمت جمع کرا دی ہے پوری قیمت اگر آپ کو جمع کرانی تھی اتنے اچھے تھے آپ تو تب جمع کراتے تب آپ نے بیس فیصد جمع کرائی آپ کیوں جمع کرانے ہیں کیونکہ اب آپ کو اور اچھا بن کے دکھانا ہے لیکن آپ ڈنڈی کیا مار رہے ہیں جب آپ نے لیا تھا اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا کچھ ایک سو پانچ روپے سو روپے کے آس پاس اب جب آپ واپس کر رہے ہیں توشہ خانہ میں تو آپ ڈالر دو سو اسی کا ہے یا آپ کوئی پاکستانی چیز تو نہیں لی رہے جس پر فرق نہیں بڑا بہت زیادہ یا آپ ایک انٹرنیشنل چیز لے رہے ہیں دوہزار سترہ میں جو آپ رولیکس گھڑی لیتے اور آج رولیکس گھڑی لیں گے اس کی قیمت وہی ہوگی آپ نے لوگوں کو اللو سمجھ رکھا ہے اس پر احسان یہ کہ میں پوری قیمت واپس کر رہا ہوں آپ یہ تمام کچھا چھٹھا نہ کھلتا تو واپس کرتے پوری قیمت اب اچھا بن کر دکھانے کا فائدہ کیا ہے اسے سیدھا سیدھا ڈراما کہتے ہیں جو احسن اقبال صاحب اس وقت ہمارے سامنے کر کے دکھا رہے ہیں باقی مریم نواز شریف صاحبہ کو حساب دینا ہے اپنی بی ایم ڈیو کار کا اور اس کار کا حساب ان کو دینا ہوگا وگر نہ وہ زیشان سے کہہ کے فواد چودری صاحب کو صحافیوں کو اس کو چیلنج کرتی نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جو معاملات ظاہر ہو چکے ہیں دنیوز میں سٹوری آ چکے دنیوز کو بھی اب آپ اپنا ملازم اخبال ہے نا دنیوز کو بھی سو کریں کہ دنیوز اپنی سٹوری پر دے جواب لیکن دنیوز کی سٹوری ٹھیک ہے اس لئے آپ دنیوز کو سو نہیں کرنے جا رہی ہیں وگر نہ دنیوز کو بھی سو کریں تو جھوٹ بول رہی ہیں مریم باجی اور اس وجہ سے مریم باجی کی بھی یہ حالت ہے آخر میں جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی جو ناقابل زمانت وارنٹ کا معاملہ ہے اب وہ سولہ مارچ تک آگے بڑھ گئے اور عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے اب جلسے کی جو اتوار کو عمران خان صاحب نے انانونس کر دیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو آگے لے کر جانا پڑے گا یا ایک دن پہلے کرنا پڑے گا مگر ساتھ میں یاد رکھی گا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو اب لاہور میں دو لوگوں کو تو ضرور ہرا کے دکھانا ہے ایک حمزہ ایک مریم دونوں لاہور سے پنجاب اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تگڑا الیکشن ہوگا یہ جب ان دونوں سے مقابلہ لاہور میں ہوگا لیکن دونوں کی جانب سے کاخذات نامزد کی جمع کروائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایک بار پنجاب اسمبلی سے بھی ایک کاخذات نامزد کی ضرور جمع کروائیں اس سے امپیکٹ بہت بھرپور جائے گا خیبر پختونخواہ میں بھی جمع کروائیں اور اس کے بعد پھر اپنی جماعت کی سٹرٹیجی کے مطابق اپنا کنڈیڈیٹ سامنے لے آئیں وزارت اعلیٰ کا جیتنے کے بعد مگر اس کام کو ضرور کیا جائے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں